بسم اللہ الرحمن الرحیم نومی بیعب کی خدمت میں حاضر تو دوستو کیسے ہیں آپ اللہ کرے جی آپ بلکل خیریت سے ہوں ہمیشہ کی طرح ہستے مسکراتے چودہ اگست کے حوالے سے ازادی کا جو یہ ہم جیشن منا رہے ہیں تو اس میں ہم نے بھی حصہ ڈالا جناب ڈھائی مرلے کا گھر جو کہ بلکل لوٹ سے اکیس لاکھ اس کی قیمت ہے جناب منی ہاؤس اور ہم آپ کو خوش حمدید اس وقت کہہ رہے ہیں جناب کازی روڑ ڈھیری حسن آباد راول پنڈے میں اور اس کی اکیس لاکھ منی ہاؤس کی جو قیمت ہے بلکل نیاگر ہے ڈبل سٹوری اور کیا زبرتست اس کی ڈیزائنن کی گئی ہے جناب محدود سے وسائل میں رہتے ہوئے اور اس کے سامنے تیس فٹ کی جو روڑ ہے وہ اپنی مثال آپ ہے جناب تو اس موقع کے اوپر جو کہ ازادی کے دنوں میں جو جشن منایا جاتا ہے تو کوئی بھی تہوار آتا ہے جس طرح سے فارم کنٹریز ہر چیز کے ریٹ جو ہیں تقریبا نصف کر دیتے ہیں تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے بھی یہ ایک کعوش ہماری یہ کعوش آپ کو کیسی لگی ہم مزید ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ہمارے چینل کا نام ہے ویل جرنومی بھئی افیشل آپ نے ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تو کیونکہ ہماری ہر جو اچھی خبر ہے وہ آپ تک آٹومیٹک شیئر ہو سکے دوسرا دوستو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہمارے چینل کا یہ وطیرہ چلا رہا ہے ہمارے چینل کو کوئی بھی بندہ سبسکرائب کرے تو جواب میں ہم اس کو سبسکرائب لازمی کرتے ہیں ازمائش جو ہے یہ شرط ہے جن لوگوں نے ہمیں سبسکرائب ابھی تک کی ہے ہم نے اس کے جواب میں سبسکرائب لازمی ان کو گیا ہے یہ آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا چینل ہے اور چینلنج جو ہے اس کو آپ بہت خوبی ایسیپٹ کریں گے تو آئیے بغیر وقت ضائع کیے ہم آپ کو اس کی وزٹ کرواتے ہیں جناب کیا خوبصورتگار ہے جناب زبردست اس کے ساتھ یہ ابھی آپ کو روڑ ہم لوگ دیکھاتے ہیں جناب اور روڑ کے بلکل یہ کارنر گھر ہے اور اس کے ساتھ یہ دوسرا گھر ہے جناب یہ کتنی بڑی روڑ ہے اور یہ کارنر کے ساتھ وہ دوسرا گھر ہے تو جہاں تک جناب ازادی کی بات اگر ہم کریں تو ہمارا ایک کولیک جو کہ کمبوڈیا میں گیا تو اس کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ وہاں پہ جب نماز پڑھتے تو مزہ آیا کرتا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب اپنے گھر کے اندر ہوں جیسے بھی نماز پڑھے نو پرابلم لیکن باہر آپ کو اجازت ہرگز نہیں ہوتی وہاں ایسے حالات میں پریشانی جو ہے وہ بندے کے سر کے اوپر منڈلاتی رہتی ہے اور تب جا کے پتا چلتا ہے یار جو ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ ہمیں ورسے میں مل تو گئی لیکن اس کے پیچھے کتنی قربانیاں دی گئی اگر وہ بات سائر پہ رکھ کے ہم صرف پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان دوستو قائم رہنے کے لیے ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا اور ستائیس رمضان جمعہ تلویدہ آخری جمعہ اور ستائیس بھی شب تو یہ اللہ تعالی کا ایک ایسا اینام ہے ہمارے اوپر جس کی قدر جتنی بھی کی جائے کم ہے تو اس موقع کے اوپر ہم نے بھی یہ کوشش کی کہ ہم بھی اپنا شیر اس کے اندر ڈال سکیں تو پہلے آئیے اور پہلے پائیے کی بنیاد کے اوپر یہ چھوٹا سامینی گھر اور اکیس لاس روپیاز کی پرائز تو دوستو ہم بات کر رہے تھے کہ جب تقسیم ہو رہی تھی یہ انیس سو سنتالس کا واقعہ ہے چھوٹا سا ہم آپ کی خدمت میں شیئر کریں گے تو ایک مای اس ٹائم پہ جس سے ہماری ملاقات ہوئی جب اس سے ہم نے یہ سٹوری سنی تو آج بھی دل جو ہے وہ خون کے آنسوڑ ہوتا ہے اس کا کہنا یہ تھا کہ جیسے ہی جو ہے پارٹیشن ہو رہی تھی تو سب لوگ جو ہندو تھے وہ پاکستان سے انڈیا کی طرف موو کر رہے تھے اور جو مسلمان تھے وہ انڈیا سے پاکستان کی طرف موو کرتے ہوئے تو جیسے ہی لوگ جاتے تو جناب گروہ کی شکل میں اور سائلوں کے اوپر جو رکھوالے جو گارڈز ہوتے تھے وہ ہو جاتے اپنے ڈنڈے سوٹے اور اسی طرح کی جو ہے تلواریں کلہاڑییں لے کے ان کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے تو ہمارے کافلے کے اوپر اچانک سے حملہ ہوا اور سارا کا سارا جو کافلہ ہے وہ مار دیا گیا اور یہ بچی جو کہ بچ گئی تو اس کو نیزے اور جو برچییں ہوتی ہیں ان کے ذریعے اچھال اچھال کے دیکھا جا رہا تھا کہ اس میں کوئی زندہ واقعی تو نہیں بچا تو وہ بچی خون میں ایسے لطپت تھی کہ وہ پتہ چل رہا تھا کہ وہ مر چکی ہے لیکن دوسرا ہی دستا وہاں سے جیسے گزرا پاکستان کے لیے آ رہا تھا تو اتنی دیر میں اس نے ہوش اپنے ٹھیک کیے اور اس کے ہوش جب اپنے ٹھکانے لگے وہ اپنے ہیلڈی پوزیشن میں آئی تو وہ اس گروہ میں شامل ہو گئی اور پھر پاکستان میں آئی اور سجدہ شکر عدا کیا کہ اے اللہ شکر ہے تیرا لاکھ لاکھ بار کہ تُو نے ہمیں ازاد فضا میں سانس لینا نصیب کیا تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی جیسے ہی اس کی زبانی جو بندہ بات سنتا ہے تو اس کی جناب بلکل دل جو ہے وہ آج بھی خون کے آنسل ہوتا ہے تو دوستو کہنا یہ تھا کہ یہ جو آزاد ملک ہے ہمیں کسی نے پلیٹ میں گفت کے طور پر نہیں دیا تھا اس کے پیچھے بڑھ دھیروں لاشیں گلیں کئی اسمتیں جو ہیں قرمان کی گئیں اور پتہ نہیں کہ کیا کیا کچھ ہوا بندہ برداشت تو کرنا دور کی بات بندہ بیان بھی نہیں کر سکتا تو اس موقع کے اوپر ہمیں اس کی قدر کرنے چاہیے اور اس کا قدر کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے نماز پڑھیں اللہ کا شکر آدھا کریں اس کے بعد اس ملک کی سلامتی کے لیے دعا کریں یہ ہم سب کے اوپر فرض ہے تو یہ نہائی ضروری یہی وجہ ہے کہ ہم بھی جناب بڑے بڑے بچونے اٹھائے ہوتے ہیں اور کانوں میں آکے پاں پاں کی آواز آتی ہے لیکن کیا ہے کہ چونکہ ازادی کا موسم ہے ہم سب برداشت کرتے ہیں اور بچوں کو پیار سے سمجھاتے ہیں تو بچے سمجھ بھی جاتے ہیں آنے والے وقتوں میں بچوں آپ نے اس ملک کے ممبار دننا ہے آپ نے ہی اس ملک کی رکھوالی کرنی ہے تو کانڈی آپ کو ہم پیار سے سمجھا رہے ہیں کہ اس ملک کی ازادی منائیں اور اس کا سب سے آسان اور اچھا طریقہ ازادی منانے کا کیا ہوتا ہے یہ ہم نے تو اپنے بچوں کو بتا ریا آپ بھی بتائیے گا ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ اور فیڈبیک کا رہے گا ہمیں انتظار اور سب سے بڑی بات یہ منی ہوجو ہے کس لیکھ میں اگر آپ نے خرید